حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم ایک نئے سیریز کے ساتھ آپ کے روبروح حاضر ہیں اور ہم اس سیریز میں محبوب یزدانی غوث العالم سلطان سید اشرف جہاگیر سمنانی علی رحمت الرضوان کے آستانہ کے سجادہ نشینان کے بارے میں گفتگو کریں گے غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہاگیر سمنانی قدسہ صرف النورانی کا آستانہ مرجع خلائق و انام ہے آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے ہم اس سیریز میں اس آستانہ فیض رساں کے ہونے والے سجادہ نشینان کا ترتیب وار ذکر کریں گے مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے بغور ملاحظہ فرمایا تو معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ حقیقت واقعہ سے بھی باخبر ہو جائیں گے اور سیاہ و سفید بھی واضح ہو جائے گا ناظرین کرام خانوادہ اشرفیہ کی پہلی کڑی جنہوں نے مخدومی مشن کو آگے بڑھایا اور سلسلے اشرفیہ کو عروج بخشا وہ حاجی الحرمین مخدوم الافاق حضرت سید شاہ عبد الرزاق نور علین علیہ الرحمہ ہیں اور آپ ہی اس آستانہ کے اولین سجادہ نشین ہیں آپ مخدوم پاک کے خالازات بھانجے تھے پیرو مرشد حضرت علاو الحق گنج نبات پندوی کی بشارت کے موجب حضرت مخدوم پاک سیاحت کے دوران حامہ شریف پہنچ کر اپنی خالازات بہن کے یہاں مہمان ہوئے اور بہنوی حضرت سید عبدالغفور حسن جیلانی سے جن کا نصب دس واسطوں سے حضرت غوث آزم سے مل جاتا ہے آپ نے اس سے حضرت عبد الرزاق نور علین کو بارے سال کی عمر میں حاصل کیا اور اپنے بیٹے کی گرویدگی دیکھ کر والدین نے اپنے حقوق ماف کر کے حضرت محبوب یزدانی کی صحبت و خدمت کے لئے قربان کر دیا حضرت محبوب یزدانی علیہ رحمت و رضوان نے ان کی تعلیم و تربیت کا مکمل احتمام فرمایا محض ایک سال کے عرصے میں ساتو قرد کے ساتھ حفظ قرآن مکمل کرایا علوم و فنون سے آراستہ کیا روحانی و باطنی تربیت فرمائی اور سلوک کے منازل تیہ کرائے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا تعلیم و تربیت کا کتنا احتمام تھا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفر حرمین کے موقع پر مولانا عاظم جمال الدین بدخشانی سے فن کی ایک کتاب محتبا پڑھنا شروع کیا مقدمہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ سفر پورا ہو چکا تھا مولانا چونکہ بغرز تجارت روم جا رہے تھے اور انہیں جانا تھا مگر حضور محبوب یزدانی نے کتاب پڑھنے میں میری توجہ خاص کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مولانا کے تمام سامان تجارت اور مختلف مارکیٹ کے ویلو کے اعتبار سے اس کی قیمت ماہ منافع پھر اس سے خرید دی جانے والی اشیاء کی تجارتی قیمت کا حساب لگا کر مجھے بتاؤ جہاز میں موجود تاجروں نے حساب لگا کر بتایا اور نقد بھی متین کر دیا آپ نے حکم دیا کہ جہاز کے ہر گوشے کو تلاش کرو جو ملے میرے پاس لے آؤ جب سب جمع ہو گیا تو کل ایک لاکھ بیس ہزار اشرفیاں نکلی اور یہ مولانا کے سامان تجارت کی قیمت کے برابر تھی ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مغدوم پاک سفر کرتے تھے تو ان کی عادت صرف تین دن کے آخراجات ساتھ رہنے کی تھی بہرحال مولانا کو وہ تمام اشرفیاں مغدوم پاک نے دے دی اور فرمایا کہ تم میرے فرزند مطلق سید عبد الرزاق کو ان کی خواہش کے مطابق پڑھاؤ جتنی اشرفیاں ابھی ملی ہیں اتنی اور بھی ملیں گی مولانا نے قبول کر لیا اور پڑھانا شروع کر دیا حضرت مغدوم پاک نے وعدہ کے مطابق اتنی اشرفیاں اور عطابی کر دی ناظرین اکرام موجودہ دور کے اعتبار سے ان اشرفیوں کی قیمت کھربو روپے ہوتی ہے لیکن مغدوم پاک نے صرف حضرت عبد الرزاق نورلائن کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کر دیا اندازہ لگائیں آپ کہ کس قدر تعلیم و تربیت کا مغدوم پاک نے احتمام فرمایا تھا اور اس واقعہ سے تعلیم کی اہمیت کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے آج جو لوگ تعلیم کے نام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں انہیں مغدوم پاک کے اس عمل سے درس لینا چاہیے حضرت عبد الرزاق نورلائن مسلسل 68 سال سفر و حضر میں حضرت مغدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرزوان کے ساتھ رہے اور تیس سال تک مسلسل آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی خفیہ طور پر نوش فرمایا حضرت مغدوم سمنانی جن بزرگوں کے پاس تشریف لے گئے اپنے ساتھ حضرت عبد الرزاق نورلائن کو بھی لے گئے اور ان کے فیوز سے بہرامند کرایا حضرت شاہ عبد الرزاق نورلائن کو نورلائن کہنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مغدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ اپنی اولاد کو پشت سے پیدا کرتے ہیں میں نے عبد الرزاق کو اپنی آنکھ سے پیدا کیا ہے حضرت عبد الرزاق سے دوسری قرابت ہونے کے باوجود آپ نے ان کے لیے یہ شیر پڑھا تھا چے نور دیدہ ام از نور دیدہ کہ نور دیدہ باشد نور دیدہ یعنی میری آنکھوں کی روشنی بیٹے کے سبب ہے کیونکہ بیٹا ہی نور دیدہ ہوتا ہے اسی موقع پر آپ نے ان کو نورلائن کا خطاب فرمایا تھا حضرت نورلائن کی شادی کے لیے حضرت مغدوم سلطان سید اشرف جہاگیر سمنانی نے بھارت کے سادات کی تحقیق فرمائی تھی پھر سادات ماہ رو میں نکاح کرائیا آپ کے پاس سادات ہند کا نصب نامہ تھا جو اشرف الانصاب سے موصوم ہے ایک روایت کی مطابق سلطان اور انگزیب عالمگیر علی رحمہ نے اسی نصب نامہ کی بنیاد پر حضرت سادات کے لیے وظائف مقرر کیے اور جالیریں پیش کی حضرت مغدوم اشرف سمنانی علی رحمت و ردوان نے وسال سے قبل اپنے خادم بابا حسین کے ذریعہ بخشہ مانگا کر اس میں موجود چاروں خلتیں حضرت عبد الرزاق نور العین پر نشاور کر دی اور یہ خلتیں شیخ علاو الحق پندوی صاحب سجادہ ولایت چشت شیخ الاسلام شامی اور مغدوم جہانیاں جہاں گشت سے ملی تھی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نور العین میرے فرزند برحق اور خلیفہ متلق ہیں جو شخص ان کے حلقے سے سرطابی کرے گا پھل نہیں پائے گا اور جو ان کے حلقے میں داخل ہوگا وہ جہانوں میں کامیاب ہوگا حضرت عبد الرزاق نور العین کا وحسال با اختلاف روایت آٹھ سو اٹھالیس ہجری یا آٹھ سو بہتر ہجری یا آٹھ سو بیاسی ہجری ہے حضور علیہ حضرت اشرفیمیہ نے صحائف اشرفیمہ مادہ تاریخ وحسال مخدوم آفاق بتایا ہے اس حساب سے آٹھ سو بہتر ہجری ہے اور آپ کا مزار شریف قبہ مخدومی کے اندر پورا جانب متصل ہے حضور علیہ حضرت اشرفیمیہ علی رحمت الرزوان نے آپ کے بارے میں کچھ اشعار ارض کیے ہیں ان میں سے صرف تین اشعار آپ کے سامنے یہ ہیں وَنُورُ الْعَيْنِ زِبِ مَسْنَدِ سَجَّادَ اِشْرَفْ جو تھے پھرزندِ پیرِ دستغیر غوثِ سمدانی شرف کیا ذاتِ عالی کو ملا ہے دونوں نسبت سے شرف کیا ذاتِ عالی کو ملا ہے دونوں نسبت سے ادھر محبوبِ یزدانی ادھر محبوبِ سبحانی اگر یہ ہیں مرتضی ثانی تو وہ مصطفی ثانی جو یہ ہیں سلطان سمنانی تو وہ ہیں شاہ جیلانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کنزو ایمان